جاو تو پکنک سپورٹ وہی سب ہے تو نورمل لگ رہا ہے اب ادھر کے لوگوں کو یہ نکل چکے ہیں ابھی کولی ڈنڈا تو ویلال تمہارا جا مستی کر رہے ہیں لوگ بھائی کتنے لوگ آئے ہیں نیچے یہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کچھ بچے نارے ہیں وہ سب کتنی فیملی سوغیرہ لیڈی سوغیرہ سا پانی میں ناری تھنڈے پانی میں او بھائی وہ دیکھو پانی کہاں سے آرہا ہے ان پہاڑیوں کی وادیوں سے یہ پانی آرہا ہے ایسی لوکیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج تمہارا بھائی نے خود ہی کھانا ریڈی کی ہے فیلال او بھائی چیک کریں کتنا ٹوریسٹ آر چکا ہے اور چام لگ چکا ہے فیلال ویلکم تو مائی نیو ویلوگ جسو فانچ اتیق آپ سب بڑی اور مست ہوں گے آج کے ویلوگ شروع کر رہے ہیں اپنے روم سے جہاں رات کو شتے تھا تو سو فانی گائز ہم نکل چکے ہیں گلی ڈنڈا تو فیلال سمانا بھائی آج پہنچ رہا ہے گائز کیسے کیسے گائز ہی لگے ہوئے ہیں فلاورز دیکھیں روڑ دیکھیں گائز کافی اچھا ہے تو فیلال ابھی جا رہے ہیں گلی ڈنڈا آپ سب کو میں کیا بتاؤں کیسا ویدر ہے اور اتنی خوبصورتی میں نے آج تک نہیں دیکھی اور اتنا تھنڈا موسم وغیرہ اور کافی اچھے فلاورز ہی ہم آپ کو میلیں گے سو یار گائز بہت بڑی ایک پریشانی ہوگی تمہارے بھائی کی ایک ٹی شرڈ رہ چکی ہے پدری میں او بھائی دیکھو کتنا گہرہ ہے نیچے یہاں سے کوئی گرے گا بچے گا نہیں او بھائی کافی ٹوریس ہے آنی اندھومپور سے اور جمو سے میکسیم اندھومپور سے جمو سے لوگ آیا ہوں ہیں تو فائنلی گائز کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں تو فائنلی گائز چیک کریں تمہارا بھائی پہنچ چکا گولی ڈنڈا گائز گرمیوں میں در آجاتے ہیں تین چار مینے کے لیے اور سردیوں میں جھل جاتے ہیں جمو کٹھو اگرہ سائٹ کان کان اوپر بسے ہوں ہیں لوگ ان کی بکریوں گرہ چرنیوں پر تو یہ سیدو بھائی چیک کریں یہ تو فل انجوئے کرے سیدو بھائی مزہ آ رہا ہے بہت 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 تو فیلہ لو چیک کریں اتنا گائز یہ پورا اسم روڈ کور کر کے آئے ہیں آج سوہ سے ٹرائیولنگ کر رہا ہے تمہارا بھائی پادری پدری لگتا گائز کچھ بائک رائیڈرز آ رہے ہیں کافی آواز ہو رہی ہے تو چیک کرتے ہیں بھائی دو بلڈڈ آ رہے ہیں ان کی شوڑ تھا بھائی چیک کریں فول مزے لے رہے ہیں ویلوگر ہے ویلوگر پورا گھلی ڈنڈا وغیرہ تو وہ سامنے تو آپ کو گھلی ڈنڈا میں ایسے سی شوف سویرہ مل جائیں گی بھائی پہنچ چکا گائز یہ فیمیز جگہ گھلی ڈنڈا تو اسی کو بولتے ہیں گائز گھلی ڈنڈا دیکھیں گائز چودریوں کی لوگ ہوتے ہیں گائز کیونکہ دیکھو آپ چھوٹا سا بچوائی یہ وغیرہ ہے اور یہ دیکھیں گا یہ کیسے رہتے ہیں یہ چولا وغیرہ برتنیاں کھانا وغیرہ بناتے ہیں بھائی لکڑی کا اتنا تھنڈا ہوتا ہے یہ یہ تو پورا پاہر برف سے لیتا ہوا ہے تو یہاں سے سندہ 40 کلومیٹر یہاں سے بنی بسولی ہمچل کے لیے یہ روڈ جاتا ہے تو گائز وہ سامنے پدری جہاں کہتے بھائی لکڑی چیک کریں بھائی لوگ جا رہے ہیں گائز یہ ہمارے تیک بھائی ابھی کھانا بنا رہے ہیں پیاس کھاٹ رہے ہیں بس ابھی بس کھانا ہمارا بن جائے گا تو پھر ہم کھائیں گے یہ میرچی کو پکڑ لیا ہے انہوں نے دیکھو یہ گاڑی لگائی یہ مستویو ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے یہاں پہ تو فائنلی گائز ہم کچھ ایسی لوکیشن میں بیٹھے ہوئے تو آج تمہارا بھائی نے خود ہی کھانا ریڈی کی ہے فیلال تو بھائی کھاکا بھی تھوڑا کچھ کر رہے ہیں تو دیکھیں صدیق بھائی یہ سوئے ہوئے آدل بھائی گاری میں پہاڑوں کی وادیوں میں اور اس کے بعد ایسا کچھ لوکیشن ہو ایسا بھی ہو تو کھانا ملانے کا مزہ کو چھوڑ اپنا آپ دیکھیں ہمارے لئے آلوو کچھ بن رہے ہیں گلیاں گلیاں ہم یہاں سے نکل رہے ہیں واپس دودھ پتری بھائی صاحب تمہارے بھائی کو کافی مزہ ہے بدروہ میں کافی جگہ گھومہ پدری گلی ڈنڈا اور بدروہ سیٹی میں لیکن کس طوال جانے کا سوچتا تھا لیکن جلدی سے کچھ کینسل کر دیا ہم نے پلان تو فیلال تو آج کا ویلوگ اینڈ کرتے ہیں گائز آئی ہب آپ سب کو ویلوگ اچھا لگ تو ویڈیو کو لائک کومین شیئر کرنا نہ بھولنا